بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فائنلی ایٹلاس ہونڈا کارز پاکستان لیمیٹڈ نے ہونڈا سٹی فائنلی لانچ کر دی ہے برد انفورچنیٹلی لیٹس جنریشن لانچ نہیں کیا ہے بلکہ پرانا جنریشن لانچ کیا ہے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہونڈا سٹی نے پرانا جنریشن کیوں لانچ کیا ہے اور نئے جنریشن کو کیوں نہیں لانچ کیا ہے لیکن میرے پاس دیکھیں کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات میں ایک اپینین دے رہا ہوں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ لیٹس جنریشن سٹی کی لانچ کیوں نہیں کی گئی ہے یہ بیسکلی مجھے آپ کو بتانا ہے اگر ہونڈا سٹی نئے جنریشن لانچ کر دیتا پاکستان میں تو بہت سے لوگ خوش ہوتا ہے لیکن کمپنی پر کیا انپیکٹ جاتا ہے سٹی کی سیلز بڑھیا تھی لوگوں کو پسند آتی اسی فیچرز میں اور اسی پرائس بریکٹ میں جو آئی ہے اگر یہ گاڑی لانچ ہو جاتا ہے مطلب لیٹس جنریشن پاکستان میں لانچ ہو جاتا ہے تو ہوتا گیا سٹی کی سیلز تو بڑھے آتی جو لوگ سیوک خریدنے والے ہیں یا جو سیوک کے مطلب فینز ہیں وہ شاید سٹی کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ جو فیچرز ابھی آ رہے ہیں مجھا ابھی کنفرم نہیں ہے جس طرح کے فیچرز بتا رہے ہیں کہ اس میں آپ کے کروز کنٹرول ہے پاور سٹیرنگ ہے ٹیلٹ این ٹیلیسکوپک سٹیرنگ ہے آپ کے ہائٹ ایڈجسٹر ہے اور بہت ساری چیزیں جس طرح کے فیچرز آ رہے ہیں تو اگر وہ نئی جنریشن سٹی میں لانچ کر دیتے تو جو لوگ سیوک خریدنے والے ہیں وہ سٹی میں آ جاتے ہیں کیوں؟ چونکہ ایک تو گاڑی کی جو فرنٹ لوگ ہے جو لیٹس جنریشن کی ہے وہ سیم ٹو سیم سٹی جیسی ہے وہ سیوک جیسی ہے سوری سٹی کا جو نیا جنریشن ہے وہ سیوک سے بہت ملتا جلتا ہے فرنٹ جو ہے تو جو بھی دیکھے گا وہ سیوک کی طرف جائے گا نہیں وہ کہے گا میں کتنے لاکھ کیوں خرچ کروں بارہ لاکھ ایکسٹر کیوں خرچ کروں جب ساری چیزیں سٹی میں ملتی ہیں تو میں اس گاڑی پر کیوں جاؤں آپ کہاں سیوک پر صرف آپ کے ٹربو ویلینڈ میں کیا ہے کیا آپ سمارٹ کیس ہیں اگر آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں باہر سا آپ گاڑی سٹارٹ کر دیں اسی بھی چلا دس منٹ بعد جائیں گاڑی تھنڈی ہو رہی ہو گیا آپ نکل جائیں یہ ایک فیچر بس زیادہ ہے سیوک میں اگر یہی چیز ہے مل جاتی نئے جنریشن میں تو سیوک لینے میں کون دلچسپی ظاہر کرتا کوئی بھی نہیں یا جس کے پاس بہت پیسہ وہ لیتا تو یہاں کیا ہوتا چوائسز پیدا ہو جاتی تو میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے نئے جنریشن پاکستان میں نہیں لانچ کیا پرانے جنریشن کو یہ لے کر آ گئے ہیں ہونڈا سٹی کے اب جو پبلک کے کومنٹس آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور دوسری سائٹس پہ وہ تھوڑے ظاہر ہے نیگیٹیو آ رہا ہے تھوڑے ڈسپوائنٹڈ بھی ہیں ڈس ہارٹڈ بھی ہیں ابھی جو پرائس میں نے دیکھی ہے 1.2 اور 1.5 کی وہ کافی زیادہ ہے یارس سے زیادہ ہے آلسپن سے تو پتہ نہیں کتنی زیادہ لیکن یارس سے بھی زیادہ ہے جو پہنچھا ہے جو پہنچھے جو پہنچھے مجھے بھی بہت دکھ ہوا ہے کہ اتنی زیادہ پرائس نہیں کرنی جاہیے تھی ، جب اتلیس اگر کرنی بھی تھی تھوڑی سی زیادہ کر لیتے ہیں بہت زیادہ ہو گئی ہے یہ بہت زیادہ ایکسپنسیو ہو گئی ہے حد سے زیادہ پرائز بڑھا دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائز تھوڑی کم ہونی چاہیے تھی at least یارس سے تو کم رکھتے تو پرائز فیکٹر is a bit of turn off otherwise فیچرز جو میں دیکھ رہا ہوں گاڑی میں وہ کافی اچھے ہیں یارس سے زیادہ ہیں اور جتنے ہی فیچرز آئی گیس ہیں اس میں بھی but یارس سے زیادہ ہے یہ تو اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں یہی مطلب میری ویڈیو تھی کہ ہونڈا سپ والوں نے نئی جنریشن کیوں نہیں لانچ کی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس آپ کو ہمارے چینل سے بروقت ملتی رہا کریں until the next time اللہ حافظ